شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ بدحته القاهلون ولا يحسین عماءه العادون ولا يودی حقه المجتهدون اللذی لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معلوم ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح براشمته ووالتداب بالسخور مجدا نارده ثم الصلاة والسلام على اشرف الان بجائب المرسلین شفیع المدنبین رحمتا للعالمین سیدنا ومولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد صلی علی محمد وعالی محمد وعلا اہل پیته الطیبین الطاہرین المعسومین المذلومین لاسی جماع بقیت اللہ الاعظم روحی وارواحنا لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمته علی عدائهم من جوم عداوتهم الى قیام جوم الدین اما بعده فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و کلامه المتین و قوله الحق و هوا صدق الصادقین بسم اللہ الرشمان الرشیم جوما ندعو کل اناس بی امامهم فمن اوطی کتابه بی جمینه فاللائک یقرؤون کتابه ولا یظلمون فطیلا درود پر دیجئے محمد وعالی محمد کی ذات سلیحان امد وعالی محمد اجزان اگرامی قادر آزاداران مظلوم سید و شہداء مظلوم کربلا دن بڑی تیزی سے نکل گئے اور نجانے ہم این ایام کا حق ادا کر پائے یا نہ کر پائے دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ جو کچھ حقیر سا ہماری نگاہوں میں حقیر ہے پتہ نہیں پروردگار کی بارگاہ میں پہنچتے پہنچتے کیا ہو جاتا ہوگا پروردگار اسے قبول کرے اور چونکہ شبیح پر آباد ہونی ہے بعد میں لہذا پروردگار سے ابتدا میں ہی دست دعا بلند کر لیتے ہیں کہ پروردگار تو جواستہ محمد وعالی محمد کا ذکر کا کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں سقیر سے ذکر کو پروردگار ہم کر رہے ہیں اس وجہ سے حقیر ہے جن کا ہو رہا ہے اس وجہ سے بہت عظیم ہے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار تو جواستہ محمد وعالی محمد کا حاضرین محفل بانیاں محفل جو جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار تمام کی حاجات کو بر فرما پروردگار تو جواستہ محمد وعالی محمد کا علم الدین کو اس کی خکر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما جس قسم کی مشکلات کے اندر گرفتار ہے رسک اور روزی کی مشکلات کے اندر اولاد کی مشکلات کے اندر ابتحانات کے اندر پڑھائی کے اندر جس حوالے سے پریشانے پروردگار تمام کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار تو جواستہ محمد وعالی محمد کا تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے عوان و انصار میں شمار فرما ایک بڑتہ مل کر باوازے بلند درود پڑھ دیجئے اللہم صل على محمد وعالی محمد محمد موضوع سخن جس حوالے سے گفتگو جاری تھی عقیدہ امامت اور سید الشہدہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ کس انداز کے اندر سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام امامت کی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں کس انداز کے اندر سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اس سفر پر چلتے ہیں اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ایک جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں پر پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے زمین کا نام پوچھا جاتا ہے جنہیں اگر پوری تاریخ کربلا کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سید الشہدہ ہر ہر قدم اس انداز کے اندر اٹھا رہے ہیں کہ جیسا پروردگار عالم کی مشیت ہے جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے جانتے ہیں کئی ایک افراد نے سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیئے اور کہا کہ آپ اس سفر پر نہ جائیں جب مدینہ میں موجود تھے جناب ام سلمہ نے کہا روکا جناب جابر ابن عبداللہ عنصاری کے حوالے سے ملتا ہے یعنی عظیم المرتبت صحابی جابر لیکن جابر یا تو ہمیں بتلانا چاہتے ہیں اگر جانتے ہیں تو کا مرتبہ نہیں ہے جابر کا یا یہ کہ یہ ایک ایسی مشیت الہی تھی پروردگار عالم کی سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کا گربلا میں جا کر شہید ہو جانا کہ جو سوائے چند افراد کی کوئی اور نہیں جانتا تھا اور وہ کون تھے وہ وہ تھے کہ جو سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں واقعا یعنی کیسا عجیب و غریب انداز کا سفر ہے امام کا جناب امی سلمہ نے روکا جناب ہور نے روکا ہے رستے میں روکا تھا جناب محمد حنفیہ نے آ کر روکا بھائی جان نہ جائیے اس سفر پر یہ سفر آپ کے لئے پرخطر ہے اس سفر کے اندر آپ اپنے خانوادے کو لے کر جا رہے ہیں شہید کر دیے جائیں گے امام حسین کسے بتلائے کہ میں شہید ہونے ہی تو جا رہا ہوں یعنی وغین تاریخ کو اگر پرکھا جائے تاریخ کے عوراق کو پلٹ کر اگر دیکھا جائے تو انسانی عقل حیران و پریشان رہ جاتی ہے ایک یہ زاویہ ہے اور دوسرے زاویہ سے دیکھا جائے ظاہری نگاہوں سے دیکھا جائے ظاہری سٹریٹیجی اور پولیسی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے سواج میں آتا ہے کہ سید شہدہ جب کام کر بیٹھے پھر سمجھ میں آیا شہادت سے پہلے کسی کے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سید شہدہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن جب اس کربلا کے واقعے کو جناب سید سجاد نے جناب زینب کبرہ نے ایک رخ دیا ایک جہت دی اور اس کے بعد جب لوگوں کے لئے یہ آشکار ہوا کہ یزید تو اب کسی سامنے کسی کے سامنے چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہ رہا اور سید شہدہ امام حسین علیہ السلام تو جیت چکے ہیں اس کے بعد یہ بات سواج میں آئی کہ ہاں سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کس کام کے لئے نکلے تھے یہ ہوتا ہے اولیاء خدا کا کام یہ ہوتا ہے جب انسان عالم غیب سے متصر ہوتا ہے کہ جب تک انسان کام کر رہا ہے اس وقت تک سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یاد ہے نا حضرت موسیٰ اور خیضر علیہ السلام کا واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خیضر علیہ السلام کچھ کام کر رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ کشتی میں سراخ کر دیا آپ نے دیوار گرا دیا آپ نے یہ عجیب و غریب انداز کے کام کر رہے ہیں حضرت خیضر علیہ السلام نے کہا تھا کیا کہا تھا اے حضرت موسیٰ آپ سبر نہیں کر سکیں گے ہمارے ساتھ یہ مقام ہے سبر کرنے کا کیوں اس لیے کیونکہ وہاں سے متصل ہیں وہ اس عالم سے متصل ہیں کہ جس عالم کے فعل کسی مسلحت سے خالی نہیں ہوا کرتے جس عالم کے کام ہماری اور آپ کے سمجھ میں نہیں آجاتے ہاں جب یہ کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہو گیا تو سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کس انداز کے اندر نکلے اور کس ولایت کو بچانے کے لیے کس محبت کو بچانے کے لیے کہ اس امامت کی حفاظت کرنے کے لیے کون کیا شہ ہے یہ امامت گزشتہ مجالیس کے اندر کوشش کی کہ ایک حد تک ایک قطرہ اس سمندر میں ڈال دیا جائے اس سمندر سے دکال کے آپ کو دکھا دیا جائے کہ جو اہل بیت ادھار علیہ السلام کی تعلیمات ہم تک مہنچی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ظاہران ایک شخص تھا جس کا نام تھا منصور ابن حازم دیکھیں کیا ہے اعوامت کے جسے بچانے کے لیے سید شہدہ منصور ابن حازم منصور ابن حازم امام کو بیان کرنے ہیں اب امام سے پوچھ نہیں رہے کہتے ہیں کہ یبدا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہے کہ پروردگار پروردگار اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اَعْضَمُ مِنْ اَنْ يُعْرِفُهُمْ کیا پروردگار اس سے زیادہ بزرگ نہیں ہے کہ وہ خود اپنی تعریف کروائے اپنی پہچان کروائے اپنی معرفت کروائے امام نے کہا کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ پروردگار کی معرفت حاصل کرے نہ یہ کہ پروردگار اپنی معرفت کروائے اگرچہ کہ پروردگار نے اپنی حجتیں تمام کی اور کہا کہ اِنَّ حَدَيْنَا هُسْسَبِيلِ اِمَّا شَاکِرَوْا وَاِمَّا کَفُورَا ہم نے ہدایت کر دی ہے چاہے تو شکر کرنے والے بن جاؤ چاہے تو کفران کرنے والے بن جاؤ لیکن یہ پروردگار نے منت اور احسان کیا ہم پر وگرنا ہماری ذمہ داری اور فریضہ بنتا تھا کہ پروردگار کی معرفت حاصل کریں کہا کہ ہاں کہا کہ جب پروردگار کی معرفت حاصل کرنا انسان کی ذمہ داری ہے تو پھر یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس معرفت کو حاصل کرے پروردگار کی حجتوں کے ذریعے سے پروردگار کے بھیجے ہوئے نمائندوں کے ذریعے سے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ذریعے سے کہا کہ ہاں یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے انسان کی ذمہ داری ہے انسان کا فریضہ ہے کہ پروردگار کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ذریعے سے پروردگار کی معرفت حاصل کرے کہا کہ اچھا تو پروردگار کا رسول کون کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان معرفت حاصل کرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے معرفت حاصل کرے ان سے سیکھے کہ پروردگار کی ذات کونسی ہے یہ بتلائیں گے کہ کونسی ذات ہے یہ وہ ذات ہے کہ جو اپنی دلالت پر کوئی دلیل نہیں چاہتے وہ بتلائیں گے ہمیں اہلِ بیت اہلِ بیت بتلائیں گے ہمیں کہ پروردگار کون ہے اس لیے کہ یہ پروردگار کو درخت چرند پرند پہاڑ سورج چاند سے نہیں پہچانتے یہ تو ہم اور آپ ہیں کہ جنہیں خدا تک پہنچنے کے لیے ان اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ان دلیلوں کے ذریعے سے پروردگار کو نہیں پہچانتے یہی تو وجہ ہے نا کہ ہماری اور ان کی عبادتوں کے اندر فرق ہے ہم جنت کی عبادت ہم جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں دوزخ کے خوف سے عبادت کرتے ہیں لیکن امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اے پروردگار درود پڑھ دیجئے عبادت پر پڑھتے چلے جائیں اے پروردگار میں نے تیری عبادت جو کی ہے جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے دوزخ کے خوف سے نہیں کی ہے بلکہ پروردگار تجھے اہل عبادت پایا ہے اس وجہ سے تیری عبادت کر رہا ہوں ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر سلی علیہ محمد یہ ہے اہل عبادت تھا جنہوں نے پروردگار کی بارفت حاصل کی ہے پروردگار کے ذریعے سے یعنی کوئی واسطے نہیں ہیں بیچ پروردگار تک پہنچنے کے لئے ان کے پاس یہ واسطے ہمیں سمجھائے گئے ہیں اس لیے کہ ہم ان واسطوں کے محتاج ہیں ہم تو جب اہل عبادت کے گھرانوں کے نوکروں کے کرامات دیکھ لیتے ہیں تو پروردگار تک پہنچ جاتے ہیں تو منصور ابن حازم پروردگار کی معرفت حاصل کیسے کی جائے رسول کے ذریعے سے کہا کہ لیکن لما مزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی جب رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد پروردگار کی معرفت کیسے حاصل کی جائے گی کیسے دین حاصل کیا جائے گا کیسے تعلیمات سیکھی جائیں گی کہا کہ لوگوں نے کہا انصور ابن حازم بیان کر رہے ہیں مولا کو کہا لوگوں نے کہا کہ رسول کے جانے کے بعد القرآن قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی جس کے ذریعے سے لوگ پروردگار کی معرفت حاصل کریں گے کب رسول جب چلے جائیں گے اس دنیا سے کہا کہ انصور ابن حازم نے کہا لیکن بات یہ ہے کہ اس قرآن کے بارے میں تو اختلف المرجع والقدریا بہت سارے مذہب بن گئے بہت سارے لوگوں نے اسی قرآن سے پروردگار کی معرفت حاصل کرنا چاہی اور اختلاف کر بیٹھے آپ کے سامنے پچھلی گزشتہ مجالس کے اندر ذکر کیا ایک ہی قرآن کی آیت کے ذریعے سے کس انداز میں اختلاف ہوا ایک کہہ رہے ہاتھ یہاں سے کٹا جائے گا ایک کہہ رہے ہاتھ یہاں سے کٹا جائے گا ایک کہہ رہے ہاتھ یہاں سے کٹا جائے گا تو یہ قرآن کے ذریعے سے کیسے ہدایت ملے گی مرجعہ اختلاف کر رہے ہیں قدریہ اختلاف کر رہے ہیں اچھا یہ مرجعہ کون ہے مرجعہ ایک فرقہ تھا جو ممکن ہے آج یہ نام موجود نہ ہو البتہ کام موجود ہو کیا فرقہ تھا یہ وہ فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ اگر آپ کے دل میں امامت اور ولایت موجود ہے تو آپ اس کے بعد آپ جو گناہ چاہیں کر لیں پروردگار نے آپ کو چھوٹ دی ہے پروردگار نے آپ کو آزادی دی ہے آپ کسی بومن کا حق دست کریں آپ کسی سے دھوکہ فریب کر دیں آپ کہیں گالی دے دیں کہیں گانا سننے کہیں چھوٹ کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں روزیں رکھیں نہ رکھیں بس آپ کے دل میں اگر ولایت ہے آپ کے دل میں اگر امامت ہے تو یہ آپ کو تو یہ آپ کو جنت تک لے جانے کے لیے کافی ہے یہ تھا فرقہ فرقہ مرجعہ اہل بیت اتھار علیہ السلام نے اس انداز کی مضمت کی اور اس انداز کی بھی مضمت کی کہ تم تمام عبادتیں کرتے چلے جاؤ اور ہماری ولایت نہیں ہے دل میں کہا دیکھو درمیان میں رہنا ہے نہ اس پار چلے جانا نہ اس پار آ جانا ٹھیک ہے نا کیونکہ جب دستان نے اس دنیا کے اتر زندگی گزارنی ہے تو کچھ قوانین ہیں کچھ قوائد ہیں کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں کچھ محدودات ہیں کچھ پیرامیٹرز ہیں جو پروردگار نے بتلائے ہیں کہ دیکھو اس کے مطابق زندگی گزارنا ہماری ولایت کو دل میں رکھنا ہماری امامت کو دل میں رکھنا خود بخود سواج میں آ جائے گا ہم خود تمہیں بتلائیں گے دیکھو یہ کام کرنا ہے یہاں بچنا ہے یہاں رکنا ہے یہاں چلنا ہے یہاں اٹھنا ہے یہاں بیٹھنا ہے اچھا تو یہ مرجعات ہے قدریا جو جبر کے قائل ہو گئے پروردگار کی نسبت سے کہ پروردگار نے جبر کیا ہے پروردگار نے انسان کو مجبور خلق کیا ہے انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اس انداز کے اندر اور بہت سارے فرقے اس دوانے کے اندر موجود تھے ابھی وقت نہیں ہے نہ میرا موضوع ہے کہ اس کو بیان کیا جائے کہا کہ تو قرآن کے اعتبار سے تو ان لوگوں نے اختلاف کیا تو کوئی قیم قرآن ہونا چاہیے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے جب قرآن موجود ہو تو بتائے کہ مطلق کونسی ہے مقید کونسی ہے ناسخ کونسی ہے منسوخ کونسی ہے کونسی آیت محکم ہے کونسی متشابع ہے کونسی عام ہے کونسی خاص ہے کونسی مجمل ہے کونسی مبین ہے کیونکہ اس قرآن کے اندر تو سب ایک ہی جیسا نہیں ہے پروردگار نے خود قرآن میں فرمایا ہے فیہی آیاتن محکماتن و متشابعات اس قرآن کے اندر آیاتیں محکم بھی ہیں اسی قرآن کے اندر آیاتیں متشابع بھی ہیں تو کیسے پتا چلے گا کونسی آیت متشابع ہیں کونسی آیت محکم ہیں کیونکہ پروردگار نہیں تو قرآن میں فرمایا وَأَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَمِنْهُ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے جن کے دلوں میں تیڑاپن ہے اس کا مطلب اس دور کے اندر ہی کچھ لوگ تھے جن کے پاس کجی تھی تیڑاپن تھا کہا کہ یہ لوگ اپنی تفسیر کریں گے اپنے مطابق جو ان کو سواج میں آئے گا قرآن کی متشابع آیت لیں گے اپنے مطابق دھال دیا کریں گے لہذا ضرورت کس بات کی ہے کوئی قیم قرآن ہو کوئی قرآن کے ناصخ اور منصوب کو سمجھنے والا ہو کوئی قرآن کے عام اور خاص کو سمجھنے والا ہو جب منصور ابن حاضر نے سوال کیا وہاں پر لوگ جو موجود تھے ان سے تو کسی نے کہا حضیفہ کسی نے کہا ابن عباس کسی نے کہا فلان اب میں نام نہیں لے سکتا کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ممبر سے لیے ہی نہیں جا سکتے کسی نے کہا فلان کسی نے کہا فلان منصور ابن حاضر کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا یہ جو تم نام لے رہے ہو یہ پورا کہ پورا قرآن جانتے ہیں تمام کی تمام آیتوں کے بارے میں بتلا سکتے ہیں کہ کون سی ناصخ ہے کون سی منصوخ ہے کون سی نازل ہوئی تھی حکم تھا اب امت محمدیہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کون سی آیت ہے جو بتلائے گی کہ مطلق کیا ہے مقید کیا ہے پروردگار نے تو قرآن میں فرمایا ہے حرم اللہ الربا پروردگار نے ربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے لیکن صادقہ علیہ محمد کے در پر آئے تو آگر کہا ہے کہ بھائی یہ استثناء موجود ہے لا ربا بين الولد وال والد باپ اور بیٹے کے درمیان ربا نہیں ہے یعنی کیا مطلب وہاں پر حرام نہیں ہے اب قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ربا ہے امام سادق علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ ربا جو حرام ہے وہ کون سا والا ہے جو باپ اور بیٹے کے علاوہ والا ہو تو اسی لئے منصور ابن حاظم سوال کر رہے ہیں یہ بتاؤ کہ جو تم نے نام لیا ہے کیا یہ پورے قرآن کی تفسیر جاننے والے ہیں کیا یہ تمام کے تمام قرآن جاننے والے ہیں کہا کہ نہیں یہ پورا کے قرآن تو نہیں جانتے یہ بعض کے بعض قرآن جانتے ہیں کبھی سوال کرو تو جواب دیں گے کبھی سوال کرو تو جواب نہیں دیں گے کہا کہ پھر وہ کون ہے کہ جو پورا کے پورا قرآن جانتا ہے جب سوال کرو اس وقت جواب دیا جائے گا جب ناسخ آیت پوچھی جائے گی ناسخ بتلائے گا منسوخ پوچھی جائے گی منسوخ بتلائے گا مطلق بتلائے گا مقیت بتلائے گا عام بتائے گا خاص بتائے گا مجمل بتائے گا مبین بتائے گا کہا کہ کوئی نہیں ہے رسول کے بعد اگر قرآن کو مکمل طور پر جاننے والا کوئی ہے تو وہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب ہے یہی تو وجہ ہے نا کہ آصفِ برخیہ کون تھے آصفِ برخیہ جو سلیوان کے پاس تختِ بلکیز کو لے کر آئے تھے چاہیے قرآن کی آئیتیں پڑھئے اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اسے تفصیل میں جاؤ میں جو جنابِ سلیمان علیہ السلام کے پاس تختِ بلکیز کو پلک جھپکنے کے اندر لے کر آگئے تھے پروردگار نے ان کے بارے پر قرآن میں کیا فرمایا وہ کون تھے وہ وہ تھے کہ عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَاب یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا کچھ علم موجود ہے جب کچھ علم موجود ہے تو اتنے میلو دور آصفِ برخیہ تختِ بلکیز لے کر آگئے جنابِ سلیمان کے پاس اب سنیے امامِ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہلِ بیت کون ہیں پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب وہ ہستیاں کے جن کے پاس پورے کتاب کا علم ہے کہا کہ نَحْنُوْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب ہم وہ ہستیاں ہیں جس کے پاس پورے کتاب کا علم موجود ہے درود پر دیجئے محمد اور آلِ محمد کی ذات پر محمد و آلِ محمد ہم وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس پورے کتاب کا علم موجود ہے تو یہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام قرآن اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام یعنی ہم اور آپ کیا سمجھیں کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام قرآن سے کتنا قریب ہیں جن کے گھر کی کنیز بیس سال تک قرآن میں پاتے کرے جن کے گھر کی کنیز بیس سال تک قرآن میں باتیں کریں اندازہ کیجئے کہ ان کے گھر قرآن اللہ وکبر میں اور آپ کیا سمجھیں کہ قرآن اور علی ابن عبی طالب کا کیا رشتہ ہے سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام نوکے نیزہ پر موجود ہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یعنی عجیب منطق ہے عجیب افسانہ ہے عجیب لوجک ہے کہ رسول کے جانے کے بعد یہ لوگ یہ تمام باتیں جاننے کے باوجود یہ کہنے لگے کہ حضبنا کتاب اللہ ہمارے لئے کتاب کافی ہے اور یہی افراد جنہوں نے کہا کہ ہمارے لئے کتاب کافی ہے جب کبھی اہلِ بیعت کے سامنے آئے تو کوئی حدیث ہی لے کر آئے کوئی قرآن کی آیت نہ لاسکے اس لیے کہ جو ناطق قرآن ہو ان کے سامنے قرآن کی کونسی آیت پیش کی جائے گی تو اگر کوئی قرآن کی آیت پیش کی جاتی تو امیر الوامنین کہتے تم بتلا ہوگے اس آیت کا معنی کیا ہے ارے یہ آیتیں جب اتر رہی تھی میں رسول کے ساتھ تھا پروردگارِ عالم یعنی اندازہ کیجئے اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام کیا ہستی ہے پروردگارِ عالم امیر الوامنین کی شان میں امیر الوامنین سوتے ہیں تو پروردگار آیت پھیجتا ہے جاگتے ہیں تو پروردگار آیت پھیجتا ہے جب انسان کوئی چیز کسی کو خریدتا ہے کوئی چیز بیجتا ہے سامنے والا چیز خریدتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک چیز یہاں سے منتقل ہو جاتی ہے دوسری جانب آ جاتی ہے اندازہ کیجئے پروردگارِ عالم نے امیر الوامنین سے خریدا کیا تھا ارے امیر الوامنین نے پروردگارِ عالم سے معاملہ کیا کیا تھا یہ سودہ کیا کیا تھا جب بسترِ رسول پر امیر الوامنین سو گئے تو امیر الوامنین نے اپنا نفس بیچ دیا مرضی پروردگار خرید لی اب جو چیز انسان بیچ دیتا ہے وہ اپنے پاس نہیں رہتی ہے وہ سامنے والے کی ملکیت بن جاتی ہے اور سامنے والے کی چیز میرے پاس آ جاتی ہے اب امیر الوامنین کے دل کے اندر مرضی پروردگار ہے نفس سے امیر الوامنین موجود نہیں ہے اب سمجھ میں آیا کہ جب امیر الوامنین آمر ابن عبدعوت کے مقابلے میں آئے ہیں ایک وہ موقع آیا جس موقع پر امیر ابن عبدعوت نے اپنا لعاب امیر الوامنین کے چہرے پر پھیکا ہے امیر الوامنین کچھ دیر کے لیے ایک مقام پر توقف کر گئے ہٹ گئے انتظار کیا ارے مجھ اور آپ جیسا کوئی شخص ہوتا تو وہاں پر کیا کرتا اسی موقع پر اسے زیر کر دیتا لیکن امیر الوامنین بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں اپنا نفس پروردگار کو دے چکا ہوں مرضی پروردگار خرید چکا ہوں اب تا قیامت تک یاد رکھے گی دنیا کہ میں نے آمر ابن عبدعوت کے دھوک پیکنے پر تلوار نہیں چلائی تھی اگر تلوار چلائی تھی تو خدا کی خوشنودی کے لیے چلائی تھی رسول کی خوشنودی کے لیے چلائی تھی یہ ہے امیر الوامنین کی ہستی یہ ہے کائنات کے افضل ترین ہستیوں کی زندگیاں کس انداز کے اندر امیر الوامنین زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ولایت اور یہ عبامت جو ہمیں ملی ہے نا اسے کم نہ جانی ہے روایت پیش کروں آپ کے سامنے میرے اور آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام رشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں ولایتی لی امیر الوامنین یعنی میری جو محبت ہے امیر الوامنین سے میرے دل میں جو ولایت ہے میرے دل میں امامت کا رشتہ جڑا ہوا ہے جو ولایت ہے میرے دل میں احب علیہ من ولادتی من امیر الوامنین ایک ہے ولایت ایک ہے ولادت ٹھیک ہے امام صادق کا نصب کیا ہے کیا ہے نصب امام صادق کا نصب یہ ہے کہ جا کر رشتہ امیر الوامنین سے جڑتا ہے جناب سیدہ سے جڑتا ہے ٹھیک ہے نا امام صادق کیا فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرا نصب ہے نا یہ جو میری ولادت ہے نا امیر الوامنین کی نسبت سے اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ولایت امیر الوامنین موجود ہے یہ کم جملہ نہیں ہے یہ کم مقام نہیں ہے واقعا ہم اور آپ کیا سمجھیں اس جملے کی وقت کیا سمجھیں کہ امام صادق علیہ السلام کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ ہے ولایت یہ ہے امامت پروردگار کا شکر ہے کہ پروردگار نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے بزرگان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے دل کے اندر یہ محبت ڈالی اور ہمیں فرش ازاد تک لے کر آئے اور اب ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم آنے والے نسلوں کے اندر اس ولایت کو ڈالیں اس محبت کو ڈالیں کیسے ڈالیں لباس کو خریدتا ہی ہے نا ہر شخص اپنے بچوں کے لئے کب خریدیں لباس کسی امام کی ولادت آئی اپنے بچے کو نیا لباس دلوائیے اسے یاد رہے گا آج میرے مولا امام موسیقی قادم علیہ السلام کی ولادت کا دین تھا اللہم کسی دفعہ انسان نے لباس خریدنا ہوتا ہے خریدنا ہی ہوتا ہے عید میں جب چار جوڑے لے رہے ہیں آپ عید میں ایک جوڑا لیں جو تین جوڑے بچ جائیں ایک امام حسن کی ولادت پر دلائیں ایک امام محمد تخی کی ولادت پر دلائیں ایک امام حسن عسکری کی ولادت پر دلائیں کیا ہوگا بچے کے ذہن میں یاد رہے گی اسے یہ بات کہ آج میرے امام کی ولادت کا دن تھا میرے بابا نے مجھے لباس دلایا ہے اگلے سال پھر یاد رکھے گا امام کی ولادت کا دن کب آتا ہے بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیں فقط دو تین امام کی ولادت کے دن تو یاد رہتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کو ہمارے بارہ امام کی ولادت کے دن یاد نہیں ہیں اپنی بردے پارٹیز تو یاد رہتی ہے امام کی شہادت کا وقت آیا اپنے گھر میں مجلس کریں ہماری ویلیوز اور ہمارے اقدار تبدیل ہو چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب کوئی ہزار لوگ آئیں گے کوئی مجمع ہوگا کوئی بہت بڑی دیگ پکائی جائے گی بہت بڑی شربت کی سبیل ہوگی اس وقت جب مجلس قابل قبول ہوتی ہے نہیں بھائی آپ نے گھر پر فرش اضا بچھائی ایک مرسیہ پڑا حسین کی ماں آ جاتی ہے تو یہ یہ رس یہ طریقہ یہ وطیرہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر شروع کرنا ہوگا ہمارے بچے کو یاد رہے گا ہماری نسلوں کو یاد رہے گی یہ بات بزرگان سے معذرت کے ساتھ یقیناً یہ میں اپنے لیے آپ سب کے لیے کس انداز کے اندر اہل بیت اتھار علیہ السلام کی ورائت ہمارے بزرگان نے ہمارے اجداد نے ہم تک منتقل کی ہے یہ ہمیں آنے والی نسلوں کے اندر منتقل کرنی ہے لیکن اپنی ویلیوز کے ساتھ اپنی اقدار کے ساتھ آج بہت معذرت کے ساتھ لیکن بہت ساری چیزیں اپنی جگہوں سے ہٹ چکی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بہت زیادہ رش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجلس زیادہ قبول ہو رہی ہے نہیں بھائی وہاں پر کیا چیز قبول ہوتی ہے یہ مجھے آپ کو نہیں معلوم ہے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نا دیتے سب کو ہیں ہندو آجائے سکھ آجائے یہودی آجائے کوئی بھی آجائے دیتے سب کو ہیں نوازتے سب کو ہیں البتہ لیتے ہر کسی سے نہیں ہیں ہور جیسا ذرف ہونا چاہیے لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کس انداز کے اندر ہمارے اجداد نے ان ولایت کو اس محبت کو اس عزاداری کو ہم تک منتقل کیا اور ہمیں کس انداز کے اندر اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرنا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ سید شہدہ امام حسین علیہ السلام اور حقیرہ امامت کتنا گہرا رشتہ ہے کس انداز کے اندر امام اس نسلوں کی تربیت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہر آنے والے امام نے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کے کم منانے کی تاقید کی تلقین کی تاقید کی اور یہی سبب ہے کہ آج ہر ہر محلے میں ہر ہر مقام پر فرش اعزاب بچھا ہوا ہے بس عزیزان اگرامی آج مجھے مسائب کچھ دولانی پڑھنے ہیں اور یقینا آپ بھی ایک گریہ کرنے کے مقصد سے آتے ہیں اس خاطر آتے ہیں کہ کچھ آنسو حسین کی بارگاہ میں بہ جائیں حسین کے غم میں بہ جائیں شاید یہی سامان شفاعت قرار پائے ورنہ ہماری نمازیں کیا ہمارے روزیں کیا ہماری عبادتیں کیا ایک ہی تو چیز ہے نا کہ جس پر ہم سب کو بھروسہ ہے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا جناب سیدہ میں ہوتا کوئی نہیں آپ سے کوئی بات کہنے والا لیکن جناب سیدہ ان آسووں کے تو فیل روز قیامت ہماری شفاعت کر دیجئے گا اللہ فکر آگائے مازندرانی ایک عالم دین ہے بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ مازندران کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا ملہ عباس چاوش مازندران ایران کا ایک علاقہ ہے وہاں پر رہتا تھا اس کا نام تھا ملہ عباس چاوش کہتے ہیں کہ ملہ عباس چاوش کی عادت تھی کہ ہر سال کربلا جایا کرتا تھا ہر سال کربلا جایا کرتا تھا ایک سال اسے کوئی مشکل پیش آئی کچھ پریشانیوں میں گرفتار تھا اس سال اس نے ارادہ کیا کہ اس سال میں کربلا نہیں جاؤں گا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ جوان آئے ملہ عباس کے پاس اور آ کر کہا کہ ملہ عباس اس سال تم کربلا رہی جا رہے کہا کہ ہاں کچھ مشکلات ہیں کچھ پریشانیاں ہیں میں کربلا نہیں جا رہا نوجوانوں نے اسرار کیا شدید اسرار کیا ایک مرتبہ ملہ عباس نے کہا کہ اچھا اچھا لوگ میں چلی دیتا ہوں کہتے ہیں کہ ملہ عباس ان نوجوانوں کے ساتھ کربلا کے لئے چلے اچھا اب کربلا کے لئے چلے ملہ عباس بھی ہیں کچھ اور اس مازد نران کے علاقے کے لوگ بھی ہیں چلے کربلا کے میدان کی جانب کربلا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے اب ظاہر ہے اس زمانے کے اندر سفر اتنا آسان تو نہ تھا جتنا آج آسان ہے جانوروں پر سوار ہو کر ایک لمبا اور دولانی سا سفر تھا سفر کرنے کے لئے پہنچے ایک مقام آیا کہ ملہ عباس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ملہ عباس آج شب جمعہ ہے ملہ عباس نے کہا کہ ہاں دیکھ رہے ہو وہ دور سے جو روشنی اور چراغ نظر آ رہے ہیں نا سرکار سید شہدہ کا حرم ہے کہتے ہیں کہ ہم چلے اب ظاہر اتنا لمبا اور دولانی سفر تیہ کر کے ملہ عباس نے کہا کہ تھوڑا مزید چل لو انشاءاللہ ہم کربلا پہنچ جائیں گے کہتے ہیں کہ ایک مقام پر پہنچے مسافر خانہ تھا ظاہر ہے اس دوانے میں ہوتلز تو نہیں ہوتے تھے مسافر خانہ تھا وہاں پر پہنچے نیچے کی فلور پر نیچے کی منزل پر اپنے جانوروں کو باندھا اوپر کی منزل پر ملہ عباس اور ان کے دوست گئے اور وہاں پر اپنے سامان اور زادرہ کو رکھا ایک پرتبہ ملہ عباس کل ان کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ کافی تھک چکے ہیں آرام کرنا ہے ملہ عباس نے کہا ہے کہ دیکھو مجھے اندازہ ہے تم لوگ تھک چکے ہو لیکن شب جمعہ ہے اگر ہم سو گئے تو صبح ہو جائے گی سیدو شہدہ کی زیارت نہ کر سکیں گے چلو پہلے حرم چلتے ہیں سیدو شہدہ کی زیارت کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد آ کر آرام کر لیں گے کہا کہ اچھا ایک مرتبہ ملہ عباس چلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کے حرب میں پہنچے زیارت کی سیدو شہدہ امام حسین علیہ السلام کی ایک جوان آیا ملہ عباس کے پاس اور آ کر کہا ہے کہ ملہ عباس مازنداران میں جب ہوتے تھے نا تو تم ہر بار نوحہ پڑھا کرتے تھے آج شب جمعہ ہے تمام ساتھی موجود ہیں سرکار سیدو شہدہ کا حرم ہے اور حرم کے اندر ہم سب گریہ کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں آپ کو یہ نوحہ نہیں پڑھیں گے ملہ عباس نے کہا کہ میں چلا سرکار عبیل فضل عباس کے سرکار سیدو شہدہ کے سرحانے پر زیارت پڑی اور وہیں بیٹھ کر میں نے اپنا دفتر اپنی کتاب کھولی جس میں نوحہ لکھا ہوا تھا ایک مرتبہ جیسے ہی میں نے وہ کتاب کھولی تو جو سر ورق پر نوحہ آ گیا تھا نوحہ علی اکبر تھا اللہ کہتے ہیں کہ ملہ عباس کہتے ہیں میں نے وہ نوحہ پڑھا اپنے ساتھیوں کے درمیان خوب گریہ ہوا سب نے بڑے اچھے انداز کے اندر جناب علی اکبر کا پورسہ پیش کیا سیدو شہدہ کو اور اس کے بعد ظاہر ہے سفر تھا کافی تھک چکے تھے سب مسافر خانے میں آئے اور آ کر آرام کیا ملہ عباس کہتے ہیں کہ جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی دروازے پر دھکل باب کر رہا ہے جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا ایک سیاہ فام غلام تھا میں نے کہا کون ہوں کہا کہ آقا کی جانب سے آیا ہوں کہا کہ کون آقا کہا کہ وہی آقا کہ جس کی زیارت کے لیے تو مازندران سے کربلا تک آ گئے اللہ اکبر اب اللہ عباس نے جیسے ہی سنا نا سید شہدہ کا نام ارے ایک مرتبہ پریشان ہو گئے کہا آقا آقا کیا مطلب کہا کہ ہاں آقا آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں کہا آرے آقا ہماری زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں مجھے بتاؤ سید شہدہ کہا موجود ہے آرے میں حسین کی زیارت کے لیے جاؤں گا کہا کہ نہیں آقا کا حکم ہے وہ خود آئیں گے زیارت کے لیے ایک مرتبہ ملہ عباس پریشان ہوئے اپنے ساتھیوں کو اٹھایا کہا کہ دیکھو طریقے سے بیٹھو ارے سرکار سید شہدہ ہماری زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں اببا اکبر میں قربان جاؤں سید شہدہ پر ایک مرتبہ ملہ عباس نے اپنے ساتھیوں کو بٹھایا اور کیا دیکھا کہ دروازے سے ایک نور ساتھے ہوتا ہے ایک نورانی چہرہ اس دروازے سے داخل ہو رہا ہے ایک مرتبہ سب کے سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے سرکار کی سید شہدہ کی عظمت کے اندر سب اپنی جگہ سے بلند ہو گئے ایک مرتبہ سید شہدہ نے جانتے ہیں کیا کہا کہا ملہ عباس ان سے کہو بیٹھ جاؤ تم بیٹھ جاؤ تم لوگ تھکے ہوئے ہو تم لوگ تھکے ہوئے ہو ارے خشتا ہو بڑی دور سے میری زیارت کے لیے آئے ہو ایک مرتبہ سید شہدہ نے سب کو اپنی نشستوں پر بیٹھا دیا جب سب اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اس کے بعد سید شہدہ نے ملہ عباس سے کہا ملہ عباس جانتے ہو یہاں پر کیوں آیا ہوں کہا کہ نہیں آقا نہیں جانتا کہا کہ ملہ عباس تین باتیں کرنی تھی اس وجہ سے تمہیں زحمت دی کہا کہ آقا فرمائیے کون سی باتیں ہیں کہا کہ ملہ عباس دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری زیارت کے لیے آتا ہے نا میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں اللہ اکبر کیا مقام ہے حسین کے ظاہر کا اللہ اکبر سید شہدہ کی زیارت کا مقام ہے نا سید شہدہ کے ظاہر کا تذکرہ آیا ہے میں دوسرے دو باتیں بھی بتلاوں گا لیکن اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلیے سید شہدہ ہم دور سے آپ پر سلام بیج رہے ہیں یقینا آپ ہماری زیارت کے لیے آئیں گے روز قیامت شفاعت مینگے سب مل کر اپنے دلوں کو کربلا میں لے جائیے اور ذرا محسوس کیجئے آج شبہ نو محرم ہیں کربلا کا میدان ہیں ایک سٹھ ہجری میں لے کر جائیے کئی زینب کورا کا خیمہ موجود ہیں کئی امہ کلسوم ارے کئی امہ فروا کئی امہ رواب ہر کوئی اپنے بچے کو تیار کر رہا ہے کربلا میں چلیے سید شہدہ کی بارگاہ ہمیں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا باب دلہ وَعَلَى الْأَرْوَحِ اَلَّتِي حَلَّتِ مِفَنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ اَبَدًا مَا بَقِيت وَبَقِيَ النَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَحْدِ مِنِّي لِزِيارَتِكُم سب مل کر پڑھئے السلام علی الحسین وَعَلَى عَنِي بِنِ الحسین وَعَلَى اُولَادِ الْحُسَائِن وَعَلَى صُحَابِ الْحُسَائِن مولا عباس چاوش کو سید شہدہ نے کیا کہا کہا پہلا کام تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں مولا عباس نے پوچھا آقا یہ بتائیے دوسری بات کیا ہے کہا کہ مولا عباس جب مازنداران دوبارہ پلٹ کر جانا نا تو وہاں پر جب میری مجلس ہوتی ہے ایک شخص ہے جو لوگوں کی جودیاں سیدھی کرتا ہے جب مازنداران جانا نا اس کو میرا سلام پہنچا دینا چھوٹا نہ سمجھئے گا کسی فیل کو یہ دیکھئے گا کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے کس کی یاد میں کیا جا رہا ہے یہ چھوٹے بچے جو باہر کھڑے ہو کے سبیل لگاتے ہیں نا ارے ہمیں کیا معلوم یہ ہمارا بیٹھنا قبول ہے ان کا پانی پلانا قبول ہے وہ جو گارڈ کھڑا ہوا ہے آپ کی خدمت کر رہا ہے یہ جو مائک سیدھا کرتا ہے نا جانے کس کی نوکری سیدے پہنے ملہ عباس نے کہا کہ آقا آقا یہ بتائیے یہ تیسری بات کونسی ہے کہا کہ ملہ عباس یہ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو اب کی بار جب کبھی شب جمعہ میرے حرم میں آنا نا علی اکبر کا مرسیہ نہ پڑھا کہا آقا کوئی غلط مرسیہ پڑھا کوئی غلط نوحہ پڑھ دیا کہا کہ نہیں تُو نہیں جانتا ارے شب جمعہ میری ماں فاطمہ زہرہ میرے حرم میں آتی ہے جب تُو نے اکبر کا مرسیہ پڑھا ارے میری ماں کی حال اللہ اکبر اللہ اکبر عجرکم علاللہ سمجھ گئے آج کس کی مصیبت پڑھنی ہے ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ سے یا جناب سیدہ یا جناب امی لیلہ یا جناب سینب آپ کی آپ کی بارگاہ میں آپ کے فرزند کی مصیبت پڑھ دی ہے اللہ اکبر ایک یہودی تھا امام کے دور میں امیر المومنین کے دور میں ایک یہودی تھا گھر پر آیا آ کر کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ کی ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں چاہتا یہ ہوں اسلام قبول کر رہا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ رسول کے خاندان میں سے کوئی شخص موجود ہو اور میں اس کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لوں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹایا ایک مرتبہ جیسے ہی اس یہودی نے اکبر کے چہرے کو دیکھا بے ہوش ہو کر گر گیا ارے یہ تو وہی رسول ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا میں کہوں گا اے یہودی تو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا ایسا نورانی چہرہ ذرا کوئی امہ لیلہ کے دل سے پوچھے شب آشور کس انداز میں تیار کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جنگ کا موقع تھا سنتے چلیے گا ایک اکر کے روایت پڑوں گا اب آخری ایام ہے فقط دو دن تو بچے ارے ہم نے کب گریہ کیا یا جناب سیدہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب جنگ کے موقع پر محمد حنفیہ موجود تھے شدید گرمی کا عالم تھا امیر المومنین آئے ایک مرتبہ زرہ زرہ دیکھئے زرہ کیا ہوتی ہے وہ جو ڈھال ہوتی ہے لوہے کی جو تبر اور تیر اور تلوار کو بچاتی ہے آپ کے جسم کو بچاتی ہے ایک مرتبہ شدید گرمی کا عالم تھا محمد حنفیہ کی زرہ کافی گرم ہو چکی تھی امیر المومنین آئے اور آنے کے بعد وہ زرہ پر پانی ڈالا کس کی محمد حنفیہ کی زرہ پر پانی ڈالا میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یا امیر المومنین ابھی تو سب موجود ہیں ارے آپ نے محمد حنفیہ کی زرہ پر پانی ڈالا ہے گرمی کی شدت کا احساس نہ ہو ذرا آئیے ایک سرڈ ہجری میں کربلا کے میدان میں ارے آپ کا پوتا علی اکبر ایک مرتبہ بابا کے پاس آیا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے کوئی ایک گھوٹ بانی کا مل جائے اللہ اکبر میں کربان جاؤں مقاتل کے اندازہ ہوتا ہے کہ حسین نے بنی حاشم میں سب سے پہلی کربانی اپنے بیٹے اکبر کی پیج کی ہے مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے شاید وجہ یہ رہی ہو کوئی دل میں یہ خیال نہ آئے حسین نے اپنے بچے کو بچا لیا ارے ہماری جھاڑے قربان کر دی سب سے پہلے اکبر کو روانہ کیا اور اکبر جب اجاست مانگنے آئے ایک مرتبہ اجاست دی ہوگی اکبر جب چلنا شروع کرتے ہیں کیا دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے اب جو پیچھے بھڑ کر دیکھا بڑھا بھاپ جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے آتا ہے اکبر نے آ کر کہا ہوگا نا بابا ابھی تو آپ نے اجازت دی شاید حسین نے کہا اے بیٹا اکبر کاش تجھ جیسا تیرا کوئی جوان ہوتا پھر میں پوچھتا جوان کو رخصت کیسے کیا جاتا ہے اللہ اکبر اجرکم علاللہ آپ نے کریا کیا جناب سیدہ اپنے رومال میں ان آسووں کو جگہ انایت کرے سنیں گے سنیں گے ایک مرضا با اکبر رن میں گئے مقتل کی جانب چلے ہیں ہزاروں کو واصل جہنم کیا لیکن ایک موقع وہ آیا اب اکبر ارے زمین پر آتے ہیں گھوڑے پر سمل نہیں پاتے ہیں زمین کی جانب اکبر آ رہے ہیں آواز دی یا بتا چاچا بابا مدد کے لئے آئیے اپاس زندہ ہے شاید حسین نے اکبر کی لاش کو اٹھانے کے لئے اپاس کو بھی بلایا ہوگا چلیے ساتھ چلیے مقاتل کے چملے اکبر نے جب آواز دی حسین نے کہا بیٹا مجھے آواز دو تمہارے باب کو نظر نہیں آتا ایک مرتبہ اکبر کی لاش کی جانب چلے جوان بیٹے کی لاش ہے کچھ دیر پہلے اور کی لاش اٹھانے چلے تھے اور سے کہا تھا ارے جوان کی لاش پوڑا نہیں اٹھاتا مجھے نہیں معلوم حسین نے اکبر کی لاش کو کیسے اٹھایا ایک مرتبہ بنی حاشم کے بچوں سے کہا آو بنی حاشم کے بچوں اکبر کی لاش مجھ سے نہیں اٹھتی خیمے میں جب پہنچے ہوں گے اے امی لیلہ حسین شرم انتہا ہے شاید مسلح بچھایا ہو اللہم تقبل منہ حاصل قربان پرورتگار امی لیلہ کی قربانی کو قبول فرما کہتی تھی امام خون بھری مئی یاد سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر پہلے تو ہی کا واز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ہی کا واز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اچینی صدا پہ بھی پہ لوں نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی امام خون بھری مئی یاد سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہر تمہیں دولہ بنا لوں اتنا تو ذرا ٹھہر تمہیں دولہ بنا لوں بس ایک جلک چہرے کی صبح راہ کو دکھا دوں بے چین تھی مزتر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی امام خون بھری مئی یاد سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر تم سے اس کی آلے لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم سے اس کی آلے لے کے جو دم توڑ رہے ہو مومہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو یہ کیا ہوا دل بر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی امام خون بھری مئی یاد کے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹن خیموں میں ستم گر آئے جو ہمیں لوٹن خیموں میں ستم گر مہ دیں گی صدا آئے علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی امام خون بھری مئی یاد سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے 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 نہیں ہائے ہم ہائے موسیقی